دلی کی اس بھاری حنسہ کے بعد دو دن تک دلی بلکل شانت تھی لیکن کل دیر رات ایک ایسی افواہ اڑی جس نے دلی کو دوبارہ سے خوف ملا دیا اب اس افواہ میں کتنی سچائی تھی اور کتنا جھوٹ یا پھر یہ دوبارہ سے دلی کو گمرا کرنے کی ایک شاجش تھی اسی چیز کو جاننے کے لیے میڈیا دربار کی پوری ٹیم آج اتم نگر کے ملاو نگر میں ایک مارکٹ ہے جو اس کو منگل واجار مارکٹ کہا جاتا ہے منگل واجار روڈ کہا جاتا ہے یہی سے ہم نے شروع بات کی تھی دلی کی اتم نگر سے شروع ہوئی رجوری کا اٹھن تک پہنچ گیا اور دیرے دیرے پورے دلی میں یہ محول ایک خوف میں بدل گیا تو کیا ہے اس کی سچائی میڈیا دربار کی ٹیم آپ کو سچ دکھائے گی وہ بھی یہاں کے لوگوں کے ساتھ باتشیت کر کے آئیے میرے ساتھ میں آپ سے باتشیت کرتے ہیں یہاں دکان والے ہیں سر کل یہ جب جو گھٹنا ہوئی جو افواہ اڑی تب آپ کہاں پہ میں یہی پہ تھا ایک دم سے مردر بچ گی تھی گھو راٹسی ہو گی تھی ایک دم سے مدب سب لوگ بھاگنے لگ گئے تھے وہ یہاں پہ ایسا ہوا کہ جو فل فلوڈ والے ریڈی لگاتے ہیں ان کی ریڈی وڈی پڑ گئی اچانکہ ہم نے دکان بند کر دی آٹھ بجے کا ٹائم تھا یہ انہیں پہ ہمالے ساگر ہیں یہاں سے ایک دم سے بھاگتے ہوئے آئے لوگ تو ہم نے سٹر نیچے کرتے ہیں سارے سب سمان اندر کر کے ہم اندر ہو گئے تھے ہمیں پتہ نہیں جلا کیا ہوا گھو راٹسی ہو گئی ہمارے کو کوئی نہ آ جائے ہم خود یہاں سے گیارہ بجے گئے ہیں سیہی لگا بھاگ رہے ہیں سب اب تو ہم نے بھی سٹر نیچے ہی کر دیا تھا اتنے میں مطلب آپ کو بھی کچھ بشیش بات پتہ نہیں چلی کیا لگا سر کہاں سے ایک دم بھیڑ کہاں سے بھگی کہاں سے شروع بات ہوئی اس محول تلک نگر کھیالا سے بھگڑ مچے تھی کسی سے بھی پتہ کیا کوئی جھگڑا ہوا سب نے منا کرتی ہم نے دیکھا کسی نے بھی نہیں ایک دوسرے کی دیکھم دیکھیں سارے بھاگ رہے تھے کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کری کی پہلے محول کو جان لیا جائے اس کے بعد دکانوں کے شٹل گرائے جائے ایسا کچھ نہیں مطلب پہلے جیسی لوگوں کو دیکھا اور ترند اگدم شٹل گرنا لے جی ایسے ہی ہوا میرا چاہیکہ کا پیرا تھا وہ بھی رکھ کے ہمیں شٹل گرائے کہ تالہ تک نہیں لگایا بھاگے وہاں سے کافی دہشت کا محول بن گیا تھا دہشت کا محول درے ہوئے لوگ تھے سب سر کل جب اگدم محول خراب ہوا کیا سب سے پہلے تصویر آپ کے آنکھوں میں کے سامنے تھی کیا آپ نے دیکھا کیا کسی نے یہ جاننے کی کوشش کری یہ کہ افواہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور افواہ ہے کیا ہم تو جاننے کی کہے تھے باہر تک ہم سارے کہے تھے کوچھ بھی نہیں تھا پولیس والے اپنے آرام سے نورنبل تھے یہ کہتے بھاگو مت ڈر کے مارے پبلک تو بھاگی تھی کسی کو یہ نہیں پتا دے کی بات کیا ہے بس صرف ایک بھیڑ آئی کس کیسے بھیڑ آئی کہاں سے شروع ہوئی کچھ لگتا ہے آپ کچھ آئی ڈے نہیں ہم تو اپنی شاپ پہ بیٹھے ہمیں اتنا پتا ہے لوگ بھاگتے ہوئے ہم بعد میں ایرکشے والے بھاگے ہیں اور کچھ نہیں اس کے بعد ہم باہر گئے میں نوڑے کچھ بھی نہیں تھا آپ کی نظر میں یہ لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہوگی اور یہ کیوں ہوا کچھ اللہ ایسا آپ کہہ سکتے اس بارے اس نے کچھ نہیں کہہ سکتے کس کی گلتی کس کی کمیاں ایسی رہی کمیاں تو سر اپنی ہی ہے دیکھے جائے تو آدمی بیدنم کسی کی بات سنتا ہے ایک کے ہوئے ایک کے جگہ چار کو بولتا ہے بات ایک ہوتی اس کے بڑھا کے چار میں بولے کہ تو ایسا ہی ہوگا بات گزر مچے گی اب یہاں ایک کلو نہیں ہے کوئی جاتا بڑی تو ہے نہیں باقی 90% تو یہاں پہ ہندو ہے تو یہاں کچھ نہیں ہے آپ کہاں رہتے ہیں ہم یہی رہتے ہیں ملاب نگر میں پریوار بھی آپ کہیں رہتے ہیں پریوار میں کیا فون مون آئے لوگوں کے گھر سے کی آپ آجاؤ یا کچھ بھی ایسا مول پریوار میں پریوار میں ہمارے ایسا کچھ نہیں تھا پریوار آپ کہیں ہی رہتے ہیں اور وہاں پریوار میں سب کچھ ٹھیک تھا بچے کا گھبرانا کسی کا گھر سے فون آنا ایسا کو نہیں ہے سر ہم سادار پر بلاؤنگ کرتے ہیں ایسا کو دکت نہیں ہے ہمارے میں کیا لگا ایک دم سے کہاں سے افواہ اڑی اور کیسے بغدر مچی اس بجار میں کیسا لگا ایسا کچھ پتا ہی نہیں لگا کہاں سے کیا بغدر مچی دنیا سارے بھاگ رہے تھے ان کے ساتھ میں پبلک اور پتا لگا کہاں جانا کہاں بھاگے اپنا جان بچانا ہے کہاں جان بچانا ہے کچھ کو کچھ نہیں پتا مطلب اتنا ڈر کا محول تھا کہ جان تک بچانے کی لوگوں کو نہ بات آنے پڑی یہ بڑا خوابنا کا محول تھا کہ جو کوئی اپنا جان نہیں بچا سکتا تھا ایسا کی نالی کیرے کہاں میرے کچھ نہیں پتا لگا ایس حساب کا بھاگ دو میں رکھ سے لے کے یہاں سے جا رہے تھے اچانک سے پیچھے سے آواز آئیت کی آواز کس کی تھی کہاں سے شروع آت ہوئی آپ کو لگتا ہے پیچھے سے سارے لوگ بھاگ رہے تھے دنگے آ رہے ہیں دنگے آ رہے ہیں اسے لے کے سارے لوگ بھاگ رہے تھے یہاں سے یہاں اور کچھ لوگ بھی ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں یہ بھی ایرکشا چالک ہیں یہ ان کا کیا کہنا ہے جی ایسا خوف کا محول تو میں نے کبھی دیکھا نہیں میں یہی پیدا ہوا ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں چالیس سال کے عمر کے ایرکشا چالک ہیں اور چالیس سال میں ان کا کہنا ہے کہ چالیس سال میں ایسا کوئی محول دلی مینوں نے نہیں دیکھا تھا جس طرح کا محول کل دیکھا گیا میں گھر سے نکلا تو چھوٹی چھوٹے بچوں کو لے کے ایسے اس طرح سے بھاگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی بڑی افواہ اڑ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں سارے آرن سارے آرن اس طرح سے بھاگ رہتے ہیں کہ یہاں پہ ٹرمینل پہ لفڑا کسی کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں اس ماحول میں کس کا ذمہ تھا کہ یہ ماحول کہاں سے اڑا اور کہاں پہنچ میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا تھا یہ تو خود اپنے جنتہ ہی ہے جو آپ اس میں گلت فریمیاں سے لڑ جاتی ہے ایک دوسرے سے لوگوں کے میں لوگ لیڈیڈیز رو رو کے جاری تھی رو رہی تھی لیڈیز رو رہی تھی رو رہی تھی جو بھاگ رہی تھی بچے لیڈیز چپلے وغیرہ چھوڑ کے پورا یہاں سے لے کے جہاں تک میں گھر گیا ایک در کا خوف کا ماحول بہت ہی جیدہ یہی رکشہ کے ایجنٹ ہیں یہاں پر ان سے بھی باتشیت کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کا انوپتھا کل ماحول اگدم خراب ہوئے کہاں سے باتشیت کرتے ہیں گولی چلائی پولیس والوں نے گولی چلائی بائشی کارن جی ماں سے بولے کہ تلک بہتشیت کرتے ہیں بتا رہے کہ تلک بھی آئے سبح بھی آئیں گے اپتب بھی آئیں گے پالا ہم آئیں گے چکر جی پبلک ہوپلیس ہو گئی اور کچھ نہیں ہوا جی اور کوئی غلط نہیں ہے سب غلط بتائے جا رہا اور غلط ڈلوں میں بولے زیادہ بندوں کے بارے تو ہمارا دیش کوئی ایسا نہیں ہے جی ہندو مسلم سارے بھائی بھائی ہیں یہ تو ایک لڑائی کروانے والی بات ہے آپس میں نہ ہندو غلط ہے نہ مسلم غلط ہے سارے بھائی ہیں سارے ایک تاہیم میں مومدن ہوں سلمان پٹان نامے میرا جی ٹھیک ہے جی میں سب سے زیادہ دیش بکتی ہوں ہندوستان جی سی آرام السلام علیکم سب بھائیوں کو دیکھئے ہمارے ساتھ تھے مسلمان تھے ایرک شاہ کے چالک تھے بس سارے لوگوں کے موں سے صرف ایک ہی بات نکل رہی ہے کہ بتایا جا رہا تھا اوہ اوڑی تھی خور آئی تھی لیکن کوئی بھی بھی کو پیچانتا نہیں تھا کیا ریٹی کام کرتا ہوں سب جنتا بھاگ رہی تھی کوئی لیڈی گھنے رہی کوئی سکوٹری چھوڑ بھاگ رہی تھی کوئی کچھ بھاگ رہی جہاں جگہ پایا جو سہا نکل گیا ریٹی والا پوٹی پلٹ کے بھاگ گیا کوئی دکھی نہیں رہا پہلے ایسا محول اس بجار میں کبھی نہیں دیکھ اتنی عمر ہے پیتالیس سال میں آس تک آپ نے اس بجار میں ایسا محول نہیں دیکھ رہا اور کیا لگتا ہے آپ کوئی ساجیس ہو چیئے یا کوئی محول اور غراب کرنے کی کوشش کی اب ہم تو یہی ہیں ساجیس کسی بتا سکتے پولیس والے کو بھی مارا گیا باقی کچھ پتا نہیں ہے ایسا اتنی وشوار پاک سائی وشوار پاک تو کہا سے آپ خبر لگی ایسی اور گھر میں ایک دم سے جب یہ خبر لگی تو کیا محول سب لوگ بہت ٹینشن میں سب ایک دم سے باہر آئے فلور میں باہر گلی میں کچھ ہوا تامی بھی کل سر خبر لگی کچھ لوگوں کے دوارہ محول کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی کیا آپ کی ڈیوٹی سمجھ دوسرے کو چھوڑ کے لوگ بھاگ رہے تھے گاڑی والے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے بھاگ سر اتنا خراب محول کیسے ہو سکتا دیکھو یہ پیچھے سے پتہ نہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا باقی لوگ رہے تھے لیکن ہم ان کے ساتھ پوری رات سب کو اس بھائی 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 کوئی بات نہیں سب کئی بھی کچھ بھی نہیں ہو ٹھیک ایسی کوئی بات نہیں فورس فورس کے ناتے فورس کے ناتے آپ کو کیا لگتا ہے سر کھوار کہاں شوڑی اور کہاں تک گئی اس پاملے میں کچھ پتہ نہیں میرے کچھ شوڑی کیا ہے باقی ہم یہاں بلکل شانتی تھی اتمنگر میں یہاں بلکل شانتی تھی کئی کوئی کچھ نہیں تھا کوئی بزار میں کوئی کسی کسم کی گٹ نہیں کوئی خبر نہیں آئی ہے تو مہاول کو صرف اتنے لوگوں سے بات چیت کر کے صرف اتنا پتہ چلا کہ ایک افوہ اڑی تھی ایک افوہ اڑی ایک افوہ وہ کس کے دوارہ اڑھائی گئی اب تک اس ماملے کی کوئی خبر نہیں ہے اور آگے اور بھی لوگوں سے بات باغ باغ میرے باغ باغ نحrets باغ اور باغ جو صال ہے سر یہ ہم نے بھ destru باغ hat دنگا ہو رہا ہے دنگا ہو رہا ہے کچھ نہیں دنگا ہو رہا ہے دنگے کے نام پر سب بھانا چلو کیوں سب یہاں اتمنگر میں مین بجار میں ایک مندر ہے چھوٹا سا ایک مندر ہے بلکل کون پر بنا ہوا ہے یہاں کے پجاری سے ہم لوگ بات کرتے ہیں انہوں نے کیا دیکھا اس سمیں کیا محول تھا سر کیا محول تھا کیا پہلی خبر آپ کو لگی پہلی خبر میرے گھر سے پہلے پھون آیا تھا تو میرے پھونچا گیا کہ دنگے ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ تو میں نے کہا کچھ نہیں نارمل تھا اس سمیں تھوڑی دیر بعد ہمارے پیچھے موچی انکل لہتے ہیں وہ بھاگتے بھاگتے ہیں پیچھے دنگے ہو رہے ہیں اب مندر بند کر کے بھاگو جلدی یہاں سے پھر میں کھڑے ہو کے دیکھا تو سب ناٹھوں سے پبلک بھاگ رہے تھے دیکھ سے پٹری وغیرہ سب بھاگ گئے تھے پھر میں نے بھی جلدی سے مندر بند گیا تھوڑا دیکھا پھر میں پتا کیا کی پولیس وغیرہ کوئی دیکھ رہی کوئی دیکھا رہے ہیں پھر میں بھی بھاگ گئے آپ نے پتا کرنے کی کوشش کری گئی تو آپ کو کیا سب سے پہلی خبر ملی پہلی خبر یہی ملی کی پیچھے تیلک ناٹھ میں کہیں ہو رہے ہیں دنگے اور لوگ بتا رہے تھے پیچھے دنگای آ رہے ہیں پس توڑ رہے ہیں یہ توڑ رہے ہیں یہی خبر آ رہی تو لوگ بھاگ رہتے ہیں آپ پس کہا رہتے ہیں آپ یہی اندر رہتے ہیں پھر میں پریوار میں بھی ڈر کا ایک دم محول بن گیا ہاں جی ہاں جی میری بہن وغیرہ مارکٹ میں گئی تھی ان کو بول دیا وہیں اندر رہو دکانوں میں جیسا بھی ہے جیسے محول دیکھیں گے آپ کو بلا لیں گے پھر ان کو بلایا گاڑی بھیج کے گاڑی سے بلایا تھا ان کو کیا محول تھا ایک دم کو سب سے پہلے آپ نے کیا نظر میں دیکھا ہم نے دیکھا کچھ لوگ آ رہے جا رہے تھے ہاں تک بھی جاتے ہوئے دیکھا ہم اپنی سب جی بیچنے باستے کوئی دکت نہیں کوئی سب ہی لوگ آئے ہمارے پاس اپنی گلی کے سب لوگ سب دیکھ کے گئے کہ آرام سے بیٹھو کوئی دکت نہیں ہم نے پتہ لے لیا کیا آپ کو کیا لگا کیا کیسے بھیل بھاگ رہی ہے اپنے کو جانے کی کوشش کرتی نہیں ہم نے کہا جانے کی کوشش کرتی ہم تو اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے جب ہمارا سارا باتہ برنے ایک دیاں ساہا ہے تو کوئی دکت نہیں ہمیں کسی سے بہت کسی سے آپ نے کہا دیکھا ہم نے بھائی یہ دیکھا کہ اچھے خاصے رہے رہے تھے سب اور ایک دم بھگڑا رہی سے مچی بھگڑا رہے مچی تو ایک دم لوگ بھاگنا شروع ہو گیا کہ جھگڑا ہو گیا جھگڑا ہو گیا اور پھر اپنے لوگ بھاگ رہے لگے اس گھڑنا میں کسی کو جمعیدار ٹھہنا نہ چاہیں گے آپ کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے سے محل کس کی دوارہ قراب کیا گیا کچھ لگتا ہے یہ پتہ نہیں ویسے تو بھائی سب ہم لوگ ایک ہی ہیں کوئی بھائی ہو ہندو ہو مسلمان ہو سب ہمیں ایک ہمیں لڑائی سے امن جین کی کیا بات سب ملکے رہے ہیں اور اپنے چین سے گاٹا ہندوستان میں آرے بھائی ہمارا دیس ہے آپ تو اپنے آپ کو اپنے ہی ہیں آپ تو آپ کا ہے تو آپ کیسے تو یہاں خوش کا محول بنا ہوا ہے ہاں 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 یہاں سب ایک خوشی سے دارا ہے اتمنگر کے بازار میں ہوتے ہوئے بہت سارے لوگوں سے باتچیت کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں میڈیا دربار کی بری ٹیم پہنچی ہے جامہ مجد اتمنگر میں ہے موجود ہے یہاں کے امام صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے باتچیت کریں گے سر کیا سب سے پہلے آپ کو ایک خبر لگی کیا خبر ایک دم آپ کو لگی اور کیا پہلا درشت تھا آپ کے سامنے کل ہم پونے آٹھ بجے کے آس پاس یہ مسجد میں آس پاس کھڑے ہوئے تھے اچانک میٹر کے پاس سے آواز آئی یعنی درستہ آواز گلتی بھی نظر آئی کہ یہاں میٹر کے نیچے گولی چل گئی ہے بعد میں پتہ چلا کہ میٹر کے گیٹ بھی بند ہو گئے سرٹر بند کر دی ہیں باہر والے باہر رہ گئے اندر والے اندر رہ گئے اس کے بعد میں ہواس ہی چلی کہ دنگا ہی آ رہے ہیں ہم گھاما ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہو گیا لیکن ہم نے باہر نکل کے دیکھا کوشش نہیں لوگوں کو سمجھایا جو دکان کو سٹر گرے تو ان کو دوبارہ کھلوایا یہاں کوئی سامتی رہا مامتا جیسے ہی آپ کو یہ خبر لگی تو آپ نے کیا کوشش کری محول کو پہلے سب سے پہلے سامنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہم نے پھر سب سے پہلے یہ کہا کہ جو لوگ کھڑے ہیں شوڑ نہ مچائیں دکانے بند ہو رہے تو ان کو دکانوں بند کرنے کے لیے کہا پھر ہم نے مزیز کے مائک سے اعلان کیا کہ ہمارے پوری علاقے میں کہیں بھی کوئی ہنسا نہیں ہوئی ہے کئی ہنگامہ نہیں ہوا ہے پورے آپ لوگ خاموش رہے ہیں کوئی بھی ڈر کا ماہول نہ ہو اور کسی بھی افعاب میں نہ جائیں اور جذبات میں نہ آئیں سب لوگ سبر سے کام کریں لوگوں کو جو جیسے تریسے ہم بہت سارے لوگ ہیں اور بہار بھی آپ کے پاس توراں خبر آئی ہوگی پولیس کے دوارہ یہاں پر کوئی آیا گیا آپ کے پاس پولیس کے دوارہ یہاں پولیس نے مارچ کیا تھا ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن اور جگہ سے تلک نگر سے خیالہ سے دوارکہ سے ویڈیو آئی موبائل پہ پولیس پرشاہ سے نے سمجھایا کہ ایسے کچھ نہیں ہے جہاں جہاں کی خبرت امنہ واجہا کے خود پر جاج پرطال کی ایسے کچھ نہیں ہے خیالہ کے بارے میں سنا کہ وہاں کے سٹے کے اوپر کوئی ریڈ ویڈ ماری تو پولیس نے وہاں سے بگتڑ ہوئی وہی آواز مین روڈ پہ جب گاڑی آنے جانے والے ہوتے ہیں تو وہ جب آئے گئے تو وہ ایک جتھا سایا کہ گولی چل گئی گولی چل گئی دنگا دنگا ہی آگئے ہیں اس طرح کی آوازیں تھیں لیکن لوگ پھر اقدم پانتیس میٹ کے بعد ہی ماحول پرشانتی ہو گئے تھا مسجد کے یہاں امام صاحب ہے تو آپ ایک ذمہ دار ویکتی بھی ہیں تو یہاں کے لوگوں کے لیے اور اپنے ہندو بھائیوں کے لیے کیا اپیل کرنا چاہتا ہے ہم نے ہندو بھائیوں سے جو بھی ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے تھے ہم نے اس وقت بھی کہا ہے اس بات کو کہ ہمارے آس پلس مگر کسی ہندو بھائی گرد آپ ان کو تسلید ان کے ساتھ میں کھڑے ہو کہ آپ کو گھبرانے کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے مسجد کے مائک سے بھی اعلان کیا کہ کسی بھی طرح سے کوئی ڈرنے کے بات میں نہیں ہے کسی کے افعاب میں نہ آئے جذبات میں نہ آئے سب اسے کام کریں جہاں ایک طرف یہ بات کہی جاتی ہے کہ بڑے سارے جب مسلم سمدائی کے لوگ رہتے ہیں تو وہاں ہندو کا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اکثر آپ نے یہ بات سنی ہوگی لیکن یہاں جو اتم نگر ہے یہاں جو مسجد ہے جامہ مسجد یہاں پر ایک بہت پورے محول کے بات ایک سارے آس پاس میں سارے مسلم سمدائی کے لوگ ہیں لیکن یہاں ایک اور گھر ہے جو یہاں ہندو پریوار رہتا ہے اور یہ کس طرح سے رہتے ہیں اسے ان سے خود جانتے ہیں سر کیا محول رہتا ہے یہاں پر میں یہاں پر کم سے کم چالیس پھنداری سال جہاں رہ رہا ہوں بچپن پورا گودھر گیا اب بچے بھی میرے بڑے ہو گئے آس تک کبھی معاول کبھی جندگی خراب نہیں ہوا ہے اور اتنا اچھا معاول ہے سب مل جل کے رہتے ہیں کوئی دکت نہیں کی جیس کے پرسان نہیں نہیں ہر توار میں سکھ دوب سب مل جل کے ہی نکلتا ہے یہاں پہ اب پہلی بار ایسا ہوا ہے تو اکل کا جو آفہ فیلی ہے اس سے پوری دلی ہل گئی یہ ہم نے بھی سنا تھا کہ چالیس پہنٹالیس سال والے لوگوں سے بھی ہماری بات چیت ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ چالیس پہنٹالیس سال تک ہم نے ہماری جو عمر ہے ہم نے اس عمر میں آستا کہ دلی کو اتنا خراب ہوتے نہیں دے گا جو کل ہوا جو ہوا یہ بہت برا ہوا یہ یہ چاہت ہر آدمی ڈرہا ہوا ہے پرسانے جو بھی جس کو جو خور ملنی ہے وہ اپنے گھر بھاگنے کو لگا ہوا کہ مسلم بھائیوں نے آپ کے سن کیا سائیو پوری رات ہمارے ساتھ کھڑے رہے کسی چیز کی پرسانی نہیں ہاں پہ ہوئی جو بھی ہر آدمی ڈلا سے دیکھے جا رہا ہے محجین صاحب مجید صاحب کے یہ بھی میرے پہ آئے تھے میرے پڑوشی ہے سب نے کہا کوئی ٹینسن نہیں کسی بات کی دکت نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں بات کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ہاتھ ہندو اور مسلمان کا ساتھ کا ہاتھ ہے اس ہاتھ کو دیکھیں اور اس کو نوٹس کریں کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ پوری دلی میں ایسا ہی محول بنے اور ہم لوگ ہمیشہ یہ اپیل کرتے ہیں ہم لوگ سارے لوگ یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ جو محول ہے وہ اسی طریقے ہاتھوں کا بنے کیا کہہ رہے میں یہ کہہ رہا ہوں جو کل افواہ فیلی ہوئی جس طریقے سے آدمی اتنا گھبڑا گیا تھا کہ لوگ اپنے گھر کی طرف بہت تیجیز بھاگ رہے تھے اور جدر بھی نظر ہماری جاتی تھی دیکھتے تھے پپلک بھاگ رہی جو جوب کر کے لڑکیا میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے وہ درہ ہوا وہ بھی لے کے عورتیں بھاگ رہی باجار میں جو سبجیاں خریدنے گئی تھی وہ بچوں کے ساتھ میں گئی ہوئی تھی اور جب وہ افواہ کو سنا تو وہ اپنے بچوں کو لے کے بھاگ رہی تھی یہاں تک کہ عورتیں اور بچے بھیل کے اور ڈر کے وئے سے گر گر جا رہے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنی جان بچا کے اپنے گھر کے طرف بھاگ رہے تھے جدہ آئیسے افواب ہے کہ آدمی میں دہست کا محول بنا ہوا ہے آدمی اتنا گھبرائے ہوا ہم بتا نہیں سکتے آپ سے کہ اتنا گھبرائے ہوا لیکن جو دلی پولیس کا کام کل دیکھا گیا وہ قابلے کا تعریف ہے ابھی ہم نے اتمنگر کے بجار میں لوگوں سے بات چیت کی کچھ ایرکشے والاوں سے بات چیت کی کچھ دکانداروں سے بات کی اس کے بعد ہم لوگ پہنچے مسجد پہنچے جہاں پر اتمنگر میں ایک مسجد ہے جامہ مسجد وہاں کے امام صاحب سے بات ہوئی اور ہم اسی ایریا کے اندر ایک مندر ہے شیف بولینات کا مندر ہے وہاں پر وہاں کے مندر کے پردھان ہے اور مندر کے بجاری ہیں ان سے بھی تولا جانتے ہیں کہ یہاں کیا ایک دم سے محول بناتا سر کیا کل ایک دم سے سب سے پہلا درش آپ کی نظر میں کیا تھا کل ایسا تھا ایک دم جیسے کوئی ریڈی لے کے باگ کر رہا کوئی ریڈی لے کے باگ رہا جتنے میں جتنے ہمارے جو جو یہاں سے جو گجر رہے ہیں وہ کہہ رہا کہ بھاگو 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 بھاگنے چکر وہ کہہ رہا کہ ہمارے کو مندر میں لے ہم نے مندر میں ان کو پناہ دی تھی اب یہ پتہ نہیں لگا کیا ریجن ہے کیا ریجن نہیں ہے ہم نے جو ملا ہم نے مندر میں ان کو یہاں پر جیسے ہی آپ کو خبر لگی تو کن لوگوں کے دوارہ آپ کو کچھ لگتا ہے کہ کون لوگ تھے جہاں تک خبر پہنچانے والے کیا تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن صرف پبلک بھاگ رہی تھی بس ایسا کوئی یہ نہیں بولتا تھا کہ اس کے چکرم ہوئی ہے لیکن یہ کہہ رہی تھی بس مندر میں کیسے مندر میں کیسا ماہول تھا مندر میں توڑا گبرات ہو گئی تھی پبلک مندر کے اندر گسنے لگ گئی اس ٹیم میں ہم یہی تھے اب جو بندہ آ رہا تو پناہ تو دینی پڑے گی چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو لیکن ہمارے لئے تو سب ایک برابر ہی ہے اس ویدے ہم نے سب کو ملب بنا دی ایک ملہ کی تبیت بھی خراب ہو گئی تھی تو اس کے اندر ہم نے پھر بھی تھوڑا بہت پانی آنے پلایا اور اس کے بعد میں پھر جب یہاں پر پولیس آر آگے تھے اس کے بعد میں انہوں نے کہایا ایسی کوئی گھبرانی آلی کیا رہا میں تو ایسا رہا تھا پولیس آر آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایسا ملک گھبرانی آلی کوئی ایسی بات نہیں ہے بس آپ ملکہ آرام سے جاؤ اپنے گھر جانے کوئی ایسی کوئی گھبرانی آلی بات نہیں ہے جس طرح سے ایک دوسرے کو لوگ اپیل کر رہے ہیں میڈیا دربار بھی اور میڈیا دربار کی پوری ٹیم بھی لوگوں سے اپیل کرتی ہے کہ اس طرح کی آگے آنے والی بھی کسی بھی گھٹنا پر کسی بھی پرکار کا دھیان نہ دیا جائے بھگدر مچانے سے پہلے کسی بھی بات کو افواب انانے سے پہلے پہلے یہ کبر کر لیا جائے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے اور کس طرح سے باتشیت ہوئی ہے کیا محول بنایا ہے اس لیے اس سے پہلے آپ پہلے یہ سوچ لیں سمجھ لیں کہ محول کیا ہے اور کس لیے خراب کیا جا رہا ہے میڈیا دربار بھی آپ سے یہ کہتا ہے کہ کرپیا کر کے چیزوں کو بنائے رکھئے محول کو خراب نہ کرئے اور ہم لوگ اس سمجھ موجود ہیں پولیس تھانا اتمنگر جہاں پر ہم نے یہاں کے ایس اچو سے بات کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ایس اچو صاحب جو تھے وہ گشت پہ تھے چھتر میں تھے تو اس لیے ہماری باتشیت نہیں ہو پائی میڈیا دربار آپ سے اپیل کرتی ہے کہ کسی بھی پرکار کی عوواؤں پر دھیان نہ دیں یہ دیش آپ کا ہمارا سب کا ہے کیمرامین روپیش تیواری کے ساتھ راحل شرما میڈیا دربار